صور صاحب نے بھی سیم صاحب نے بھی بات کی ٹھیک ہے یہ ابجکشن کر سکتے ہیں اپوزیشن والے کسی بھی چیز پہ کہ جی غلط ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے ہمارے منسٹر صاحب نے اگر کوئی غلط ان کے ڈپارٹمنٹ سے ہوا ہے تو عدارے موجود ہیں اس طرح تو نہیں ہوتا ہے کہ وہاں سے وہ کہہ رہے کہ جی اس کو کینسل کر لیں تو کینسل کس بنیاد پہ کرنے آپ ایک منٹ میں جی سن لے کل کو آپ مجھے کہو گے کل آپ نے کہا جی وہ ایسا والے کر رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھو آپ کے اپنے تحفظات ہیں کوئیٹر ڈسٹرک کے منسٹر صاحب نے کیا ہے یا انہوں نے آدارے کیا ہے دیکھو ہماری کمیٹیاں بنی ہوئی ہے اس میں سارے کچھ ممبر بیٹھتے ہیں پانچ سے چھ سات ممبر بیٹھتے ہیں اس میں ڈی سی بیٹھتا ہے اس میں کمیشنر بیٹھتا ہے اس میں جو ہے یہاں پہ کنسرن جو بھی ایڈوکیشن کے وہ ممبر بیٹھتے ہیں اگر آپ منسٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ تو کسی وقت بھی جا سکتے ہیں ابھی بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں اس کے بعد لیکن اگر یہ ہے کہ جی میرے بندے اگر لگ گئے تو زمرک خان خوش ہے اگر میرے بندے نہیں لگے تو میں ناراض ہوں پھر میں کہتا ہوں جی پیسے لے گئے فلانہ لے گئے اس کے ساتھ ثبوت ہونی چاہیے ایسے الزامات میں کہتا ہوں کم از کم اسمبلی میں بغیر ثبوت کے نہیں ہونے چاہیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں اپنے اس منسٹر کی جو ہے وہ دفاع کر رہا ہوں اگر مجھ پر کوئی الزام لگاتے ہیں ہر چیز پر لوگ الزام لگاتے ہیں جی آپ نے فلانے جگہ پہ پیسے لے آپ نے فلانے جگہ پہ پیسے لے کدھر ہے اس پیسے کی ثبوت تو لے آپ نے کہا کہ جی پنجاب کا آدمی لگ گیا تو پنجاب کا آدمی آپ ثبوت پیش کر لیں آپ سی ایم ایٹی میں پوشت کر لیں آپ کے پاس آداریں آپ عدالت جا سکتے ہیں آپ آئی کوٹ جا سکتے ہیں آپ لانے جگہ جا سکتے ہیں یہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ میں اس کو وہ کر رہا ہوں اب یہ ایک چیز ہوئی ہے نوٹفکیشن ہوئی ہے آپ اس نوٹفکیشن پر آپ کوئی طرح سے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کس طرح ہو جائے یہ کوئی اس کے پاس یہ سپیکر صاحب آجی صاحب آپ کو میں نے تقریباً پانچ گھنٹے سنائے آپ دو منٹ تو مجھے سن لے پھر آپ بات کر لیں یہ سپیکر کو کوئی اٹھا رہے ہیں آپ کو چیر نہیں دے گا میرون کر کے بیٹھیں آگے ایک دفعہ سنیں تو سین ابھی میں دو منٹ اگر بات کروں ان کو اچھا نہیں لگتا ہے تو پھر یہ اترازہ میں نے خواہد کہ سپیکر صاحب یہ آپ اسی آدارے کو جس طرح چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے گورنمنٹ کے چیف ہیں یہاں پہ چیف ایکزیکٹیو ہیں ان کو خود ان کو تسلی دی کہ بھئی اس ایشیوز کو ابھی ختم کر لیں اس منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اگر ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اگر کوئی غلط کام ہوا ہے پہلے ہم آواز اٹھائیں گے ٹھیک ہے کہ جی یہ غلط ہوا ہے لیکن اتنا ٹائم تو دے دے سپیکر صاحب کے پاس یہ اختیارات ہے کہ وہ پورے ایڈوکیشن کے سسٹم کو آپ پہ کینسل کر لیں اگر وہی لوگ پر عدالت چلے گئے یہ کوئی ہے کوئی ایسا قانون ہے آپ بتا دے آپ لوگ زور ڈال رہے ہیں کہ جی سپیکر صاحب آپ رولنگ دے دے آپ رولنگ دے دے وہ کس چیز پر رولنگ دے دے آپ کمیٹی بنائے آپ آ جائیں میں ساتھ ہو جاؤں گا اس منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں گے لیکن اس طرح کے الزامات لگانا دیکھو آپ ٹھیک ہے آپ بالکل صحیح کہہ سکتے ہیں آپ کے علاقے میں اگر کام نہیں ہوئے آپ پوائنٹ آؤٹ کر لو ہم ایکشن لے لیں گے منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے آپ کہہ دے جی آپ کا وارٹ سپلائی صحیح نہیں چل رہے تو کر لیں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہو اپوزیشن اور گورنمنٹ میں فرق کیا ہے آپ یہ تو پہلے پڑھ لیں اپوزیشن آپ ایک تنقید کریں براہ تعمیر کریں آپ ایک ایسا چیز ہمیں بتا دے کہ اس میں غلطی ہوئی ہے ہم اس کو ٹھیک کر لیں آپ کا روڈ صحیح نہیں بنا ہوا ہے آپ اتراز کر لیں آپ کا وارٹ سپلائی صحیح نہیں ہے آپ اتراز کر کے گورنمنٹ ٹھیک کرے گی اس کو آپ نہیں ٹھیک کر سکتے ہو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو اس کو کینسل کرو اس کو آ کرو اس کو ادھر پیٹھو اس آپی سر کوئی در لگاؤ اس آپی سر کوئی در لگاؤ اس طرح تو نہیں چل سکتا ہے اگر ہم لگائیں گے تو آپ خوش اگر ہم نہیں لگائیں گے آپ ناراض اگر آپ کے آدمی لگ جائیں گے آپ خوش آپ کے آدمی نہیں لگیں گے تو آپ کی طرف پائیسے لیے گے آپ اس کے ثبوت تو دے دو اس طرح میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ چیف منسٹر صاحب کو چھوڑ دیں چیف منسٹر صاحب اپنے آداروں کو یہ چیز دیں گے اگر نہیں وہ آپ آگے ایک پانچ دن لگتے ہیں دس دن لگتے ہیں پندرہ دن لگتے ہیں جو بھی کمیٹی کی رپورٹ آئے گی اس کو آگے میں دیکھے شکریہ چور طرف نکل گئی بہت شکریہ جنب سپیکر زمرق بھائی میرے بہت اچھے دوست ہیں میرے بھائی ہیں اس اسمبلی سیٹ کے بھی ہماری بڑی برادرانہ ایک تعلق ہے لیکن زمرق بھائی اس چیز کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں زمرق صاحب ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے بغیر ثبوت کے بغیر کسی اس کے کسی نے پیسے لیے ہیں یہ ایک ذمہ دار فورم ہے اس پہ ہم خدا نخوشتہ بغیر ثبوت بغیر تصدیق کے ہم کسی پہ انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے لیکن ہمارے پاس ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے جنب سپیکر جس پہ ہم اعتراض کر رہے ہیں کہ جس ٹیم پوسٹیں انانس ہوتی ہیں اس ٹیم لوگ امیدواران آکے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہیں ان کو باقیدہ ایک سیریل نمبر الارٹ ہوتا ہے جن کے آرڈر ہوئے ہیں ان میں سے وہ لسٹ جو سیریل نمبر کی لسٹ ایک ڈپارٹمنٹ نے لگائی تھی جن کے ٹیسٹ انٹرویو ایک میں میں اسی کو کلیر کروں جس کے ٹیسٹ انٹرویوز کنڈیکٹ ہوئے تھے اس سیریل نمبر کے مطابق اب یہاں پہ جو اپوائنٹمنٹ آرڈرز جاری کیے گئے ہیں ان میں ان لوگوں کی اپوائنٹمنٹ آرڈرز جاری کیے گئے ہیں جن کے نہ کاغذات جمع ہوئے جن کو نہ سیریل نمبر الارٹ ہوئی جنہوں نے نہ ٹیسٹ دیا جنہوں نے نہ انٹرویوز ایک زمرق بھائی میں میں آپ کے کہتا ہوں آپ کی لسٹ غلط ہے نہیں لانگوستا جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر مجھے آپ بولنے دیں گے نہیں یہ باتیں میں نے سن لیا آپ میری گزارش کر رہے ہیں زمرق بھائی سے ہم یہی تو گزارش کر رہے ہیں ہم قائد ایوان سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ جو لسٹ ہمارے پاس ہے جو خدشات ہمارے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ سو فیصد ہمارے خدشات درست ہیں ہم یہ دعویٰ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ جو لسٹ ہمیں مہیا کی گئی ہے ہم نے اپنے سورسز سے جو لسٹ نکالی ہے وہ لسٹ سو فیصد صحیح ہے جو مینسٹر صاحب کی لسٹ ہے وہ غلط ہے شکریہ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایک فورم ہو ہم کہتے ہیں کہ ایک فورم ہو تین منٹ ہوگی ایک منٹ جو اس کو ڈسکس کریں جو ہمارے ساتھ لسٹ ہے جو ہمارے ساتھ پروفز ہیں ہم وہ اپنے ثبوت دینے کے لیے تیار ہیں لانگو صاحب پلیز ہو گیا ہو گیا مجھے بولنے دیں گی اب جو بھی کمی بیشی قائد ایوان صاحب نے کہا کہ اسی ایم آئی ٹی اس پر کام کر رہی ہے آپ کو کوئی بھی گرونسز ہیں آپ اس میں دے اس کو پیش بھی کر سکتے ہیں دیکھیں گورنمنٹ نے اس چیز کو خود محسوس کیا کہ کہیں پہ کمی بیشی ہوا ہے ہم کمی بیشی کو دور کرنے کے لیے خود تیار ہیں یہاں پہ گورنمنٹ کو اس طرح ہم نہ کمیٹی بنا سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں ایک رول کے مطابق ہم چلنا اسمبلی کو چلاتے ہیں اس طرح گورنمنٹ کو ہر چیز میں ہم لوگ باؤنڈ کریں تو پھر گورنمنٹ کہاں سے